اس کے بعد ہماری بہن ہے اقصہ حرشم ان کا سوال ہے تینکیو سو مچ یہ دعا سے میری امی کی زندگی خوب لمبی ہو جائے گی اور یہ بھی بتاؤں کہ یہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے تو پھر موت بھی تو ٹل سکتی ہے صدقے سے اور دعا سے پلیز بتا جیزئیے بہت اچھا سوال ہے ان کا جو ذہن میں آیا سوال ہونا چاہیے تو دیکھیں ایسا نہیں ہے پہلے تو انہوں نے تینکس بولا تو تینکس کیا میں یہ کہنا چاہوں گا اس سے بہتر ہے کہ آپ جزاکاللہ خیرن کثیرہ یا اس طرح کی الفات کا استعمال کریں جس میں دعایا کلمات بھی شامل ہوتے ہیں پھر اس پر نیکی بھی ملے گی اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی حاضر ہوگی بہرحال ایک دعا ہم نے بتائی تھی پڑھنے کے لیے عمر میں برکت کے لیے اب اس پر ان کا سوال ہے کہ اگر یہ میں دعا پڑھوں تو موت ٹل جائے گی تو موت تو کسی صورت نہیں ٹل سکتی موت تو ہر ایک کو آنی ہے موت تو ایک دن موت کو بھی آ جانی ہے موت سے کوئی نہیں بشے گا ایک خدای واحد کی ذات ایسی ہے جو عزل سے ہے اور عبد تک ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اپنے موت کے مرحلے سے نہ گزرے ہر ایک چیز کو فنا ہونا ہر ایک چیز کو موت آنی ہے کل نفس اندرائے قتل موت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے تو موت سے کوئی نہیں بشے گا یہ ایک تلخہ حقیقت ہے جسے قبول کرنا شایئے اب رہ جاتی ہے کہ بات کے عمر میں اضافہ بغیرہ تو بعض احادیث سے ثابت ہیں کہ دعا کے ذریعے سے صدقے کے ذریعے سے عمر بڑھ جاتی ہے تو آپ دعا کریں یا یہ دعائیں پڑھیں صدقہ کریں تو عمر میں اضافہ ہونا یہ اللہ رب العزت کی مرضی کی بات ہے دیکھیں تقدیر کی علماء نے دو قسمیں بتائی ہیں ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو چینج ہی نہیں ہوتی ایک تقدیر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے عمال کے اوپر ڈیپینڈ کر رکھا کر یہ کرے گا تو یہ کر دوں گا علماء استدلال کرتے ہیں قرآن کریم کے سائز سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لکھے ہوئے فیصلوں میں سے جس کو چاہتے ہیں حضب کر دیتے ہیں مٹا دیتے ہیں ریز کر دیتے ہیں چینج کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں باقی رہنے دیتے ہیں تو تقدیر کے متعلق یہ ہے کہ انسان کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کبھی نہیں بدلنی جیسے کب مرے گا یہ نہیں بدلے گا اس کا آخرقار انجام کیا ہوگا وہ نہیں بدلے گا لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندے کے عمال کے اوپر ڈیپینڈ کر رکھی ہیں تو اس کے تعلق سے ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے اور اس کے تعلق سے ہمیں صدقہ وغیرہ جو حدیث میں میں تعلیم دی گئی ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے